بہت شکریہ رہمیشہ یہ بات اس لیے شروع کیا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہم سب لوگ اپنے اپنے خیالات اپنے علم کے مطابق اپنے تجربے کے مطابق لیے پھرتے ہیں اور اپنا اپنا سچ جو ہے وہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں لیکن سچ جو ہے وہ ہے کیا کہاں پر ہے یہ اس کا تین اتنا آسان کام نہیں ہے یہ ایک بڑی اچھی مثال وہ دیا کرتے ہیں فور بلائنڈ من اف ہندوستان جنہوں نے ہاتھی کو چار نابینہ لوگوں نے ہاتھی کو پرکھنے کی کوشش کی کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے تو صاحب در ہے جس کا جہاں پر ہاتھ لگا اس نے سمجھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے کسی کو سون ہاتھ میں آئی کسی کو ایک کے ہاتھ میں دم بھی آگی تو اس نے ایک سوچہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے تو ہم ہمارا سب کا یہ حال ہے جتنے بھی ہم وائل مو کہ کسی نے ہاتھی کی دم کو دیکھا ہے اور کسی نے ہاتھی کی پاؤں کو دیکھا ہے تو اس لیے اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ اصل ہاتھی کیسا ہے یہ اصل معاملہ کیا ہے تو ہمیں میز کے اوپر اپنے تمام اپنے اپنے ایکسپیزنس رکھنے پڑیں گے آپس میں گفتشنید کرنی پڑے گی تب ہمیں پتا چلے گا کہ صورتحال کیا ہے تو جو بڑا سوال جو خاص کر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے جو پہلے ایک دو سوال جو ہیں میرے پاس وہ نیشن سٹیٹ یا قومیت کی تاریخ سے ہیں کہ کیا ہم ایک قوم ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم قوم نہیں ہیں ہم ایک بھیڑ جائے ایک مجمع ہے اور جس کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور قوم ابھی بننا ہے اور اس قسم کی باتچیت ہوتی ہے دیکھیں اگر میں اسلام کی طرف تو میں اشارہ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے تیر تو کوئی زیادہ گفتوکی گنجائش نہیں ہے پتہ ہے آپ لوگ زیادہ باہل میں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے مسلمانوں کے متعلق اور حدیثیں کیا کہتی ہیں لیکن جو نارمل عام نیشن سٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے جو اس کی تعریف ہے جو غیر اسلامی دنیا بھی مانتی ہے اس کی بنیاد پر میں پہلے تو یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم بالکل ایک قوم ہیں ہر لحاظ سے ایک قوم ہیں اور میں آپ کو ابھی دنوا دیتا ہوں کہ ہم کیوں قوم ہیں اور میں نے پھر کہا کہ میں اسلام کو نہیں چھیل رہا اس کے لحاظ سے تو اللہ کے فضل سے قوم ہم ہیں ہی اور وہ پھر بعد میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا پھر یہ پوری امہ ایک قوم ہے یا امت ہے دیکھیں قوم کی تعریف یہ ہے قوم کی تعریف یہ ہے دکشنری کے مطابق اور جتنے بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ایک متصل خطے میں بستے ہوں اور جن کا رہنا سہنا ایک جیسا ہو معاشرت اور جن کے ایسپیریشنز جو ایک ان کی سوچ ہو یا ایک ان کا ابجیکٹو ہو تو وہ قوم کے دہرے میں آتے ہیں ابھی اس میں صرف ایک معاشرت ایک چیز ہے جس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہم ایک خطے میں رہتے ہیں وہ خطہ متصل ہے یعنی کہ کنٹیگیوس ہے اور اس کی سرحدیں ہیں اس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا ہم میں کیا چیز مشترک ہے دیکھئے اگر ہم گلگت سے لے کر گلوچستان سن تک سفر کریں تو ایک چیز جو معاشرت کی چیزیں میں ہم کا ذکر کر رہا ہوں ایک اس میں لباس ہوتا ہے ایک اس میں کھانا پینہ ہوتا ہے ایک اس میں آپ کے ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں کہ آپ کیسے بہیو کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایک تو بات یہ ہے کہ معاشرت کا ایک بہت بڑا حصہ تو ہمارا اس کا اسلام سے تعلق ہے اس کو تو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس پر ہم مفتو نہیں کرتے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری شادیاں کہتے ہوتی ہیں جب موت ہوتی ہے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہم اپنے مردوں پر دفناتے کہتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو حقیقہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ بھی معاشرت کہتا ہے لیکن یہ ایک ریاض سے ہماری اسلامی معاشرت بھی ہے تو پہلی بات لباس آپ یہ دیکھیں کہ شلوار کمیز بنیادی لباس جو پسندیدہ ترین کرتہ شلوار کمیز لیکن گل گل سے لے کے بلوچستان تک پنجاب اپر پنجاب لور پنجاب سندھ کیا ہر جگہ شلوار کمیز نہیں پہنی جاتی ٹھیک ہے ابھی انٹرنیشنل وہ معاملات میں جو چلتے پھرتے لوگ ہیں جینز بھی پہنتے ہیں سب کوئی لے کر اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا قومی لباس کیا ہے بنیادی چیز کیا ہے تو آپ نہیں کہیں گے کہ شلوار کمیز ہے تو لباس ایک معاشرت کا حصہ ہے اس کے بعد خوراک ایک معاشرت کا حصہ ہوتی ہے آپ یہ بتائیں کہ ہم گوشت خور رہے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اور پلاو ہو یا سندھی بریانی ہو یا قابلی پلاو ہو آپ کو پتہ ہم چاول اور گوشت کو مکس کر اس کو مختلف طریقے سے پکاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تو کیا ہماری خوراک ایک جیسی نہیں ہے علو گوشت شربے والا اوپر سے لے کے نیچے تک کسی مہمان کے آگے رکھنے بہت خوشی سے وہ اس کو تناول کرے گا اس کے بعد ہمارے ایٹیچیوڈ کہ ہمارے رویے کیا ہے برے ہیں اچھے ہیں ہم لوگ مہمان نواز ہیں اور یہ آپ کو بہت کام ملے گا کسی بھی خطے پاکستان میں کہ لوگ مہمان نواز نہ ہوں دیکھیں باقی آپ باہر جاتے ہیں تو کہیں پر امریکن سسٹم ہے کہ جی آئیں جی دو دوست جائیں گے اور جا کے اپنے اپنے پیسے جمع کرائیں گے کرنے گے ہم وہ علیکہ اس میں برائی کوئی نہیں ہے وہ اچھی بات ہے لیکن یہاں پر ایک غریب آدمی بھی اگر آپ کو بلا لے گا آپ اس کے مہمان آپ سو کوشش کریں کہ آپ اس کی جگہ پیسے دینے کی کوشش کریں وہ الٹا ہو جائے گا لیکن آپ کو نہیں دینے دے گا مہمان نوازی ہے ہماری بہت کبھی آپ کو احساس نہیں لگے گا کہ کوئی دو دن آپ کے گھر رہ گیا آپ تنگ بھی ہو رہے ہیں آپ غریب بھی ہیں آپ اس کے یہ نہیں اس کو احساس دلائیں گے کہ یا تم نے دو دن رہ لیا اب مہربانی کر کے چلے جاؤ نہیں کہیں گے آپ حالانکہ آپ یہ ایک ہو سکتا ہے کہ بہتر سوشل رویہ یہ ہو کہ ہم سب کو پتا ہو کہ دو تین دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے اور نکل جانا چاہیے غصہ چھوٹی ہیں جب تک اسی طرح کوئی بدلہ اتارنا ہو تو پھر چاہے پتھان ہے چاہے پنجابی ہے چاہے سندھی ہے چاہے بلوچی ہے وہ بدلہ اتار کے رہتے ہیں تو ہم کیوں ایک قوم نہیں ہیں قوم کی اور کون تھی دیفینیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں اور ابھی تک میں اس میں اسلام کو نہیں لے کر آیا میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اسلامی فکر کے بنیاد پر کتنے بھائی ہیں اور کیا بھائی بھائی چاہ رہا ہے ہمارا اور کس طریقے سے جب ایک حصہ کوئی دکھ ہوتا ہے تو دوسرے حصہ دکھ پہنچنا چاہیے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ البتہ بعد میں توال جو آپ میں اگر کسی کو ایسا محسوس ہو کہ کسی کو لگے کہ میں نے کوئی چیز چھوڑ دیا یا کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہے کریں یا جو جو چیزیں ہمیں بانٹتی ہیں ان کا ہمیں معلوم بھی ہے لیکن ان کا کوئی ذکر کرنا چاہے لیکن کوئی اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہم میں ایک قوم نہیں ہے تو پھر وہ ہمیں تھوڑا سا بحث کرنی پڑے گی اور ضرور ہم کریں گے اس کے اندر اب یہ جو ہمارے اندر یہ یہ بات بہت عام ہے کہتے ہیں خاص کر جو انٹیلیکچول رہے اور میرا اللہ تعالیٰ کے فرور سے کوئی ایسا تعلق ہے کہ میں نے بہت جو الیٹ اور موڈرن کلاس ہے ان کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے اور جو بالکل ڈاؤن ٹو ارث ہمارے بچے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس لیے کہ میرا تعلق کے گاؤں سے ہے اور میں ٹارٹ کے سکول سے لے کر کانونٹ سکولوں تک پڑھا ہوا ہوں میں محلوں میں بھی رہا ہوں میں چھونیوں میں بھی رہا ہوں کہ میرے والد صاحب فوج میں تھے اور پھر جیسے دائر کہ میرے فوج کی ایک زندگی ہے پھر میں اس میں فوجی فرٹلائیزر میں بھی رہا ہوں گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں تو ایک ہماگیر قسم کے تجربہ مختلف لوگوں سے میل جول کا مجھے ہے پھر پاکستان کے ہر خطے میں چونکہ فوجی کو ویسے بھی جانا پڑتا ہے لیکن آپ اسی طرح لگا لیے کہ پہلی کلاس سے لے کے دس ویق رات تک میں نے دس سکولوں میں پڑھا ہے یہ شاید کم اور ریکارڈ کسی کا میرے خیال میرے والد صاحب کی نوکری کچھ ہی تھی کہ وہ زیادہ کیس ٹک نہیں سکتے تھے ان کو لوگ جلد اور جلد نیکس پورٹنگ پہ بھیجتے تھے وجوہات جو بھی تھی اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے نقصان ہی ہوتا تھا کہ ہر جگہ جا کے نئے دوست بنانے پڑھتے تھے صاحب دارے بچوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ہر جگہ ایڈجسٹ کرنا پڑا اپنے آپ کو کرنے کے لئے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو ریلیجن ہے یہ ہمیں تقسیم کر رہا ہے ہمیں یکجہ کرنے کے بجائے یہ خاص کر جو ہماری علیت ہے یہ بہت بہت کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو سیکلرزم کی بات کرتے ہیں یہ ہم اب کبھی الگ بھی بحث رکھیں گے سیکلرزم کی بعض اوقات غلط تاریخ بھی ہو جاتی ہے ہم بہت زیادہ ات کے مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن شاید ایسا نہ ہو کچھ لوگ کچھ اور طریقے سے سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسلام کو مورد الزام پھیرانا بہت زیادتی کی بات ہے ہاں جو مسالک کا آپس میں ٹکراو ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوا ہے اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور مانیں گے تو پھر آگے ہم آنگی کی طرف ہم چل سکیں گے اور یہ اس پر میں زیادہ گفتگولی کرتا ہے یہ کبھی آپ الگ سے رکھیں کہ مسالک آپ اس میں جوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں اور ایسا کیوں ہے اور وہ آیا مسالک آئیمہ کرام کی وجہتے ہیں یا آگے آج کل جو ہماری انٹرپیٹیشن ہے توڑتا ہے اور توڑتا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ایک الگ دنیاوی دیفنیشن دے دی اور دینی دیفنیشن یہ ہے اگر ان دونوں کو ملال ہیں تو میرا خیال ہم سے اچھی قوم کوئی ہوگی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے